انتہائی گندی ترین پرفارمنس تھی یہاں سے لوگوں کو جوتے پڑھنے چاہیے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ واپس آئے تو ان کا ویلکم کیسے کیا جائے جوتوں سے جوتوں سے یہ انڈا میں لے کے آیا ہوں آنے تو ذرا اس کو باہر پاکستان ٹیم کو ائرپورٹ میں آنے تو ذرا استقبال ہم ان سے کریں گے انڈے آپ ساتھ ہی لے آیا ہے بلکل ساتھ لے کے آئے استقبال انشاءاللہ اسی سے ہوگا اور جوتوں سے ہوگا مکوں سے ہوگا ان کو آنے دے ذرا یہ نہیں آئیں گے کوئی کولی سمجھتا ہے کولی کے جوتی براپر بھی نہیں ہے باس کولی ایک پلیئر ہے ہم سپورٹ کریں گے بلکم کیسے کریں گے جی بلکم پاکستان عید سے پہلے واپس آ رہی ہے تو گندے انڈے لے کے ائرپورٹ چلے جائیں انڈے مارے ان کو تو انڈیا والے نا اپنے پلیئروں کے گھر جلاتے رہے ہیں ہمیں بھی یہ چاہیے ان کے گھروں پہ حملہ کریں تاکہ قوم کی عزت بار بار خراب نہ ہو یہ کہنا جب میں پاکستان انڈیا کا جب میں نے میچ دیکھا نا میں نے علیو سے لے گئی یہ تک سارا میچ دیکھا ہے ٹھیک ہے جب میں نے پاکستان کا آخری اور دیکھا نا اس کے بعد میں نے قسم کھا لی کہ اندھا پاکستان کا میچ نہیں دیکھا گلتی اتنا ہو گھتا پرے وہ کولی کا ریس کرتا ہے کہ میں کولی جیسے پلیئر کولی کو تم جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں یعنی کولی تو ایک کلاس ہے نا کولی ایک بہت بڑا پلیئر ہے وہ جوتا میں چرانا جانتا ہے کبھی بارہ بارہ بابر آزم نے میچ نہیں ہے یہ دوہزار پندرہ میں آیا کبھی پاکستان کو اس نے میچ نہیں ہے جوتایا تو بس جوتی پلیئر ہیں ان کو تو پیسہ چاہیے ان کو پیسہ دیتا ہے یہ سامنے ہوتل پہ کام پہ لگا دی ان کو ساٹھ ساٹھ لاکر پہ ان کی تنقائے ساٹھ لاکھ موزن ہیں آسانی سے نام ہے کام ایسے کیا جا کہ گندے انڈے اور گندے شاپر پانی کے بھار کے ائرپورٹ کے ان کو پھینکا جائے اور ٹوڑ کے لے کے آنا چاہیے گھر پہ گاڑی کے بٹھانا ہی نہیں چاہیے آپ کو بتا ہے افغانیستان آگے چلا گیا ہے بھائی وہ مینتی ہے بھائی وہ مینتی ہے اس ٹرگل سے ہی منزل ملتی ہے اس ٹرگل نہ ہونا تو منزل نہیں مل سکتی اور ان کو یہاں پر آنے ہی نہیں تھا میچ میں یہ جو آئے نمبر ون بٹس میں نمبر ون بولرز کچھ بھی نہیں کر رہی ایسے سے ہارک انڈیا صاحب دیکھ سکتے ایک سو بیس رات نہیں بنا سکتے ہمارے بٹسمنٹ ان کو ہم کیا کہتے ہیں قدرت کا نظام کب تک آپ کا ساتھ دے مجھے یہ بتائیں ہم لوگ قدرت کے نظام پر نسار کر رہے تھے بارش ہو گئی اور قدرت کب تک آپ کا ساتھ دے کبھی ہم دوسری ٹیمز میں ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں کہ اسے جیتے یا اسے ہارے یار آج تو چلو بارش ہو جائے سے ہار گئے پچھلے میں جس میں کیا یو ایسے سے کیا ہوا تھا وہ کوئی کھلاڈی ہے وہ آج تو تم نے سنا بھی نہیں تھے یو ایسے کی کوئی بھی کوئی ٹیم ہوتی ہے یا اسے بھی ہار گئی ہے کیا کر سکتے بلکل سر دیکھیں اچھا ہوا ہے بہت بہترین ہوا ہے ہر دفعہ ہم ڈیپینڈڈڈ ہوتے ہیں ہر دفعہ ہم یہی کرتے ہیں سیکھتے نہیں گلتیوں سے یہی ہونا ہے آپ کے ساتھ چھوٹی ٹیم نے آپ کو کیک مار کے نکال دیا یہ انڈا میں لے کے آیا ہوں آنے تو ذرا اس کو باہر پاکستان ٹیم کو ائرپورٹ میں آنے تو ذرا استقبال ہم ان سے کریں گے ان کی انڈے آپ ساتھ ہی لے آیا ہے بلکل ساتھ لے کے آئیں استقبال انشاءاللہ اسی سے ہوگا اور جوتوں سے ہوگا مکوں سے ہوگا ان کو آنے کے ذرا یہ نہیں آئیں گے کوئی کدھر اترے گا کوئی کدھر اترے گا کوئی ایک آدھا تو لاہوری آئے گا نا ادھر پھر دیکھیں گے یہ ناظرین اکرام یہاں کے جو شائکین ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں وہ گندے انڈے لے آیا ہے پاکستانی عوام کا پاکستانی عوام جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ کا ویلکم کرنے کے لیے مجھے یہ بتائے گا پاکستان کی جو پرفومنس دیکھنے کو مر میں یہ جانا جا رہا ہوں جس طرح کی پاکستان کی پرفومنس دیکھنے کو ملی ہے بنگلہ دیش آگے چلا گیا افغانستان آگے چلا گیا پاکستان کتنی گندی پرفومنس کیا وجہ گیا ہے وجہ بھائی آپ کی گندی مینجمنٹ ہے گلیس پلیئر ہے جو پیسوں کی لیے کھیلتے جو بکتے بکنا جانتے وہ پرفوم کہاں سے کریں گے آپ ایک بھی بگیٹر آپ نے آپ کے پاس نہیں ہے سارے فلوپ فلوپ 11 میں کہوں گا پاکستان 11 کم کہنا چاہیے اس کو فلوپ 11 کہنا چاہیے فلوپ 11 ہے یہ فلوپ 11 نے جا کے ہمیں ہر دفعہ ظلیل کیا اور اس دفعہ تو بہت ہی زیادہ ہمیں ظلیل کر انڈیا کے والے سے بات کر رہے ہیں ایک سو بیس رن نہیں بنانے دی ایک سو بیس رن پاکستانی بنات ہوئی نمبر ون پیٹسمنٹ ہے ہمارے پاس کدھر گئے ہو ایک بھی ہمارے پاس نہیں جو ہے ان کو نہیں کھلایا جار ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے یہ لوگ لے رہے ہیں یہ لوگ اگر سال لکھ مجھے دے رہے ہیں نا میں اپنی شادی کرنے سکون سے بیٹھ گئے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے ہیں تو کیا کہیں گے ایسی ٹیم گک کرے گیا پہلے ہماری فٹبال ختم ہو گئی سب سے پہلے بابا رازم پر لان آتے انشاءاللہ سب سے پہلے میرے کساب سے یہ ٹیم ختم کرنی چاہیے اگر نہیں کرنی چاہیے تو کفتانی سے بابا رازم کو ہٹایا جائے یہ کفتان کے لیک نہیں ہے یہ یاریاں پالنے والا کفتان ہے دوستیاں پالنے میں پاکستان کو شداب کو بولنگ نہیں کرائی وہ بیٹھ سمینے پہ پیجا گیا وہ ایسے کھیڑ رہا تھا جیسے بولو رہے اسے آپ نے بولنگ نہیں کرانی تھی آپ سوی مجھو کو کھڑائیں کیوں یاریاں پا رہے ہو انڈیا کے مہچ میں آپ گھر میں یاریاں پالیں ادھر دوستیاں رکھیں بس سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں اگر پاکستان واپس آتا ہے اس سے پہلے تو اس کا ویلکم کیسے کیا جائے ویلکم ایسے کیا جائے کہ گندے انڈےوں اور گندے شاپر پانی کے بھر کے ائرپورڈ کے ان کو پھنکا جائے اور ٹوڑ کے لے کے آنا چاہیے گھر پہ گاڑی کے بٹھانا ہی نہیں چاہیے ہم ائرپورڈ پہ کیم کھڑے ہوئیں گے اور سارا اسلام علیکم آپ کیا کہیں گے جی پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا اور جس طرح کی پاکستان کی پرفارمز دیکھنے کو ملیا انتہائی افسوس کے ساتھ بڑا ہی دکھ ہے کیا کہیں گے ہم تو یہ کہیں گے جو میں اپنا کاروبار تکر لینا ان کی مجھے سے ہمارا کاروبار بھی نہیں ہوتی تار پاکستان کے میں جب پاکستان کا چھوٹا بچہ ب ko یہاں ٹھو کہہ وہ پاکستان کے میں چاہ ہمارا کام پہ ڈھلی نی کر رہا تھا ہمیں شکریہ آپ کا مسائل ہے ملیا افغانستان کوالی فائی کر گیا بنگلہ دیش کوالی فائی کر گیا آپ تile افسوس کے ساتھ پاکستان کوالی فائی کرتا دکھائی نہیں دیا پاکستان کی ٹیم ہی ایسی ہم کیا کہہ رہی ہے تو چوتی ہے تو بنگلہ دیش ہے آپ سے اچھا تو افغانستان ہے انڈیا تو بہت دور کی بات ہے نا والستان کی ٹیم اچھی ہے کل والستان میں کیسا میں جیتا ہے آپ یہ دیکھیں افغانستان کے پاس کھیلنے کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے وہ گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے دبائی جاتے ہیں انشاءاللہ بھی ان کو گراؤنڈ مل جائے گا اپنے ملک اپنے علاقے میں گراؤنڈ مل دیکھیں یہ تو بس چوتی ہے پلیر ان کو تو پیسہ چاہیے ان کو پیسہ دیتے یہ سامنے یوٹل پہ کام پہ لگا دیں ان کو ساٹھ ساٹھ لاکھ رپے ان کی تنخواہ ہے ساٹھ لاکھ موزن ہیں آسانی سے نام ہے اچھا جی میں ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر پاکستان ورلڈ کپ سے باہر کیا کہیں گے آپ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جو میں چوتہ اس میں آر جیت ہوتی رہتی ہے پاکستان بیر ہو گیا تو پاکستان کے ساتھ اور ٹیم میں باہر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ٹیم اب سے جو اچھتے نمبر پہ جو ورلڈ کپ میں آتی تھی اب پاکستان کا شماعت چھوٹی ٹیموں میں ہوا کرے گا کیا کہیں گے وہ کوئی بات نہیں پرفیومس بلکل ان کی صحیح نہیں ہے ٹھیک ہو جائیں گے ویسٹ انڈیز بھی تو اب آگے آگے ان ہوا چھوٹی ٹیموں میں پہلے تھا اور وہ ٹھیک ہم ان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے پرفیومس اچھی نئی ہوئی لے ان کو پیسے ہی زیادہ مل رہے ان کو کیا ضرورت ہے کھیڑنے کی ایک آدمی کو پہنٹالیس لاکھ چالیس لاکھ رپے تنخواہ مل رہی ہے اس کو کونسی ضرورت ہے اپنے آپ کو تکلیف دینے کے لیے ایک آدمی سکونسو چالیس لاکھ رپے مل رہا ہے اس کو کونسی ضرورت ہے تکلیف دینے کے اپنے آپ کو ٹھیک ہے اس کو دے دا یہ کاربار کرے گا مجھے دے دا میں نے شادی کرنی گا نو نو انتہائی دکھ نہیں خوش ہی منائیں پاکستانی ٹیم ایت سے پہلے گھار آ جائیں بیلگم کیسے کریں گے اپنے بچوں نے شادید منائے خود سوچیں وہ ائرپورٹ پہ نہیں آئیں گے وہ ڈنکی لگا کے آئیں گے وہ آئے نہیں سکتے اگر ادھر آپ ہی گئے پھر بھی لانتیں ان کو انشاءاللہ پڑھیں گی اور پڑھ رہی ہیں انشاءاللہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں بابر آزم لح یار نام دیکھو بابر آزم بابر آزم یار تمہارا نام بھی اتنا خوبصورت ہے تم کھیلے تو بالر بالر دیکھیں امر اچھا شاہنشاہ اچھا بالر ہے سب کچھ اچھا ہے بیٹسمن دیکھ لیں چاچے تفغار دیکھ لیں فخر زمان دیکھ لیں فوجی ان کا نام لنے لیا فوجی فوجی کس نے رکھا ہے کہ یہ اٹیک کرتا ہے کوئی کوئی پر فارمس نہیں ان کے یہ فارمس پہ یہ بتا دیں کہ ورلڈ گاب سے باہر ہونے کے بعد پاکستان ویلکم کیسا کرے گا پاکستانی عوام کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہیں انڈیا سے پیار گیا ہے مجھے بہت خوشی ہے باہر ہو گئی اور ٹائم سے گھر آ جائیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید بھی ہے کہ جو دو ہزار پچیز کا کپ ہے وہ اس کے لئے کولی فائی بھی نہیں کرے گے زمبابے چھبی پچیز چھبیس میں کوئی ماچ ہے پاکستان میں یا ٹی ٹوٹی کا کوئی چیمپین ٹروفی ہے پاکستان میں اچھے چیمپین اس میں بھی انشاءاللہ پاکستان باہر ہی ہوگا کولی فائی میں انشاءاللہ ہی بولنا یار امید ہی نہیں ہے مجھے آپ سے امید ہے تو میں انشاءاللہ کہہ دوں یار کہ تم آو گے امید ہی نہیں ہمیں ان سے امید نہیں ہے کہ یہ ٹیم آگے جائے گی ہم امید پہلے تھی اب نہیں ہے یہ اگر حکمران اچھی ہوتے تو یہ ٹیم شاید آگے چلی جاتے ہیں اور جی اور بھی لوگ موجود ہے پاکستان کوئی آپ سے باہر ہو گیا کیا کہیں گے تفاہ کرو پاکستان کو ٹیم ہے او جی یہ بڑی زبردہ چاچا جی نے بات کیا ہے کہتا ہے کہ پاکستان کوئی ٹیم ہے آپ کیا کہیں گے جی میں تو ہی کہوں گا کہ سب کو پہلے تو ہی رولا پانا چھاڑتا ہوں اچھا جی کوئی گال نہیں ہاری جتی ساری ٹیم ہے نا اچھی گردار تھے نہیں گئے کوئی گال نہیں آج ہاری ہے کال جہ جے گے انشاءاللہ آج ہار گئی کال جہ جے گے کہ ہی بابر آغم نے تانو چیمپئن ٹرافی جتو آئی ہے اسی کے ٹیم صحیح ہے کال جہ اپنے اپنا اپنے پینی ہے آپ کا اپنا اگریشن ہے میں دیئے کہتا ہوں پاکستانی ٹیم ہے اور کوئی بندہ کارداروں والے کام نا کارے اس ملک میں کھاتے ہو پیتے ہو کم از کم اس کو برا نہ کو کوئی بااد نہیں ہار جی جسے برا نہیں کہا رہے پرپومرس نہیں ہے ہماری ٹیم ہے ہمارے ہماری ٹیم میں ہم دیشہ ہی اسے دکھایا انہوں نے پرپومرس کی ہے کیا ہوا صرف آپ کیا کہیں گے جی ہر بندے کی اپنی رائے ہے ان کا کہنا جی بڑی جبرتس بات ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی ان کو جو ادھر یہ ہمارے پاس آگر بڑے سٹار بن رہے ہیں ان کا سٹار یہ اس ہے کہ نیو ٹیم کے سامنے ان کا بڑا سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور یہ ٹیم نہیں ہے یہ صرف پاکستان میں کھیلنے والے پلئر انٹرنیشنلی کھیلنے والے نہیں ہے یہ اور بھئی رہی بات یہ ہے کہ اس کے جو ہمارے جو ٹیم آئے گی ابھی پاکستان میں آئے گی وہ ابھی سٹاروں کی طرح ابھی پکچر اپلوڈ کریں گے کہیں گے کہ نصیم شاہ نے یہ کیا ہے بابا رازم نے وہ کیا ان کو تو بالکل سری لیکس ہوتے ہیں ہارنے کے بعد ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ بھئی ہم نے پرفارم کرنا ہے اگلے میچ میں اچھا پرفارم کریں اور یہ اب قدرت کا نظام کب تک ساتھ دے آج بارشتی ہو گئی اور آئرلینڈ اور یو ایس اے دونوں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا اور پاکستان ورلڈ سے باہر ہو گیا بھائی ٹوٹل چار پلے رہیں گے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بے نیوز بریک بریکنگ نیوز رہا ہوں باپا رازم شاہین شاہ اور ریزوان میں بھی ففٹی ففٹی ہے شاہین آفری شاہین آفریتی باقی سب نکلیں گے اور وہ موسیم نکلی صاحب کو ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آپ خود بھی رمو ہو جائے آپ کا کام ان کا کام نہیں ہے بلکہ وہاں پہ کوئی ایسا پر سمجھو دھنا جو کرکٹر ہو سارا آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی جن یہ کہنا جب میں پاکستان انڈیا کا جب میں نے میش دیکھا نا میں نے علیف صاحب سے لے یہ تک سارا میش دیکھا ہے ٹھیک ہے جب میں نے پاکستان کا آخری اور دیکھا نا اس کے بعد میں نے قسم کھا لی کہیں دا پاکستان کا میش نہیں دیکھ گلتی کیا ہوئی ہے پہلی یہ بتا دے پاکستان ایک سو بیس کو ہمیں بیج دیں میری ساٹھ سال اے جا ہمیں بیج دیں ہم ایک سو بیس انڈیا کے خلاف کر دیتے ہیں سر یہاں بے افصر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنے اتنے ٹاپ کے پلیئر ایک سو بیس رن سے باہر ہو گئے ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں کیا بجائے آپ لاکھوں روپیہ دن خواہے لیتے ہیں سر بجن وہ پیچھے گھر بڑھ جاتے ہیں نا مزید آپ کیا کہیں گے سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب کے ویسے سب پریشانیوں کے سب حال یہ ایک ٹیم ختم کر دینی چاہیے ٹھیک ہے بالکل ٹیم ختم کرنے یہ امام کی پریشانی امام کا کون پسینہ ساٹھ 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 روپے تنخواہ لے رہے ان کے بچوں کی ٹکٹیں فری یورپ جائیں انگلینڈ جائیں بنگلہ دیس جائیں انڈیا جائیں جدھر پہ جائیں بی بی بچوں بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں بچے بھی لے کے جاتے ہیں ٹکٹیں بھی فری ہیں ہم نے ادھر سے جانا ہے سائی والا میرے پریشانے کرایا نہیں ہے یہ یورپ جا رہے ہیں بچے لے کے ان کو کوئی پریشانی نہیں گھنے بھرنے گئے ہیں فیملی کے ساتھ گئے ہیں یہ مہج کہنے تو وہ ہی میں بتا رہا ہوں گا مہج کہنے یہ تھوڑی گئے یہ تو گھنے پھرنے جو کرنے آئے وہ دوسرے پریکسٹ کھا رہے ہیں برگر کھا رہے ہیں پیزے کھا رہے ہیں پرکوں میں گھوم پھیر ہیں بس گھوم پھیر کے واپس آجیں گے سر بابر آزم کو گھنٹہ بابر آزم نہ کہیں کیا کہیں گے سر آپ میں اس کو کہوں گا کہ بابر آزم کو کیا کہوں باس اس کو خفتانی سے ختم کرتا جائے اور میچ سے اور ٹیم سے ہی باہر نکالا جائے اتنا ہوں گھتا پرے وہ کولی کا ریس کرتا ہے کہ میں کولی جیسے پلیر کولی کو جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں یعنی کولی تو ایک کلاس ہے نا کولی ایک بہت بڑا پاکستان کو اس نے میچ نہیں جتایا اپنے لیے کھیلتا ہے اپنے لیے فیفٹی کرتا ہے بس پچاس بالوں پہ کر لے ساٹھ پہ کر لے آؤٹ ہو جائے اس نے اپنے لیے کیڑنا ہے ٹیم کے لیے عوام کے لیے اس نے نہیں کیڑنا خود کو یہ کولی سمجھتا ہے اور کولی کے جوتی برابر بھی نہیں ہے بس کولی ایک پلیر ہے ہم سپورٹ کریں گے ویلکم کیسے کریں گے جی ویلکم پاکستان ایت سے پہلے واپس آ رہی ہے تو گندے انڈے لے کے ائرپورٹ چلے جائیں انڈے مارے ان کو تو پھر صدر جائیں گے صدر نا کیسے کہ شرم آ جائے شاید شرم آ جائے شرم آ جائے ان کے لیے گاڑی نہیں لے کے جانے ائرپورٹ میں ان کے لیے کوڑے والے ڈرم لے کے جانے اور ان میں سب کو بٹھا کے اپنے گھار چھوڑ دیں یعنی کہ آپ پورا دان کہہ رہے ہیں انڈیا والے ہیں نا انڈیا والے نا اپنے پلیروں کے گھر جلاتے رہے ہیں ہمیں بھی یہ چاہیے ان کے گھروں پہ حملہ کریں تاکہ قوم کی عزت بار بار خراب نہ ہو بڑی زبردست آپ کہہ رہے ہیں جی جس طرح سے ہمیشہ سے پاکستانی لوگوں کے دل توڑتے ہیں ان کو مایوس کرتے ہیں تو بھئی آپ کے جذبات ہیں بھئی مزدور بندہ بے روزگار آگے ہے میش دیکھتا ہے خون جلاتا ہے خون جلاتا ہے ہاں تو جب ملک ہے نا ایک ایمان کا حصہ ہے جب ملک کے اوپر بات آئے نا تو پھر کچھ نہیں رہ جاتا تو کیا کہیں گے جی افغانستان آگے چلا گیا ہے بھائی وہ مینٹی ہے وہ مینٹی ہے بھائی وہ مینٹی ہے اسٹرگل سے ہی منزل ملتی ہے اسٹرگل نہ ہونا تو منزل نہیں مل سکتی محنت جو کرے گا اللہ رب العزت اس کا صلح دے گا ٹھیک ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ جب تک ہم ان کے گھروں پہ حملہ نہ کریں جب تک یہ ٹھیک تب تک یہ پرفارمنس اپنی ٹھیک نہیں کریں گے بالکل آپ سے آپ ہار گئیں آپ مجھے یہ بتایا کہ یو ایسے نے فرس ٹیم ورلڈ کپ میں کوالیفائی کیا اور انتہائی افسوس کے ساتھ کے پہلی ہی چپیڑا آپ کے موپے پڑی اور وہ بھی یو ایسے کی طرف سے بھائی انڈیا کا تو آپ مقابلہ نہیں کر پائے ایک سو بیس رنز آپ چیز نہیں کر پائے یار یہ ان کی شکلیں نہیں ہیں مقابلہ کرنے کی ہم تو ویسے ہی اپنا گلہ فار دیتے ہیں اپنی موشنز ضائع کر دیتے ہیں ادھر بیٹھ کے اگر بات کیا جائے ان پلیئرز کی تو ان کو نا کبھی بھی ابھی ٹیم میں نے لینا چاہے اگر انہوں نے ٹیم میں آنا ہے دو دو سال یہ ڈومیسٹک کھیلیں گے چاہے جالی کنگ ہو چاہے وہ چاچا ہو چاہے وہ ڈڈو آزم خان ٹھیک ہے یہ ان سب کو نا ڈومیسٹک کھلاؤ ان کو لیگز کھلانا بند کر دو ان کو انہوں سے ہی نہ دو باہر جانے کی ان کو پاکستان ہی رکھو ٹھیک ہے ان کو ادھر کھلاؤ پرفارم کرو گے ٹیم میں آو گے پی ایس ایل کھیلو گے ورنہ تم لوگ نہیں کھیلو گے ڈومیسٹک کھیلتے رہو پر چاہے وہ فور ڈے گیم ہو چاہے وہ ٹیسٹ ہو چاہے وہ جو مرضی ہو آپ نے ڈومیسٹک کھیلنا ہے پرفارم کرنا پھر آپ جاؤ گے آپ کو لیکھ لی اجازت ہے اب پاکستان ٹیم میں اب ان کو کیا ہو جاتا ہے بھائی آکے یہ پرفارم نہیں کرتے یہ پہلے سوئے ہوتے ہیں ٹرنمنٹ شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے دو